اسلام علیکم ناظرین میں اوشیرنزادہ اور اس وقت میں ملمجبہ میں موجود ہوں ملمجبہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی تعداد میں سیاہ یہاں پہنچ رہے ہیں اور یہاں کی خوبصورت نظاروں چیر لیپٹ اور زبلین سے اور دگر چیزوں سے لکمندوز ہو رہے ہیں بچے بڑے خواتین بزرگ شہری تمام یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور وہ کافی یہاں پر لکمندوز ہو رہے ہیں موسم سے بھی اور خدرتی مناظر سے بھی اور چیر لیپٹ اور دیگر جو چیزیں ہیں لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کالام کے حوالے سے کالام چونکہ ایک بہت بڑا سیاحتی مقام مطلب ہے اور کافی مشہور ہے بہت بڑی تعداد میں سیاہ یہاں کا بھی رخ کرتے ہیں ملمجبہ کا لیکن کالام بھی لوگ جاتے ہیں ضرور تو آج ایک ناخشگوار واقعہ پیش آیا ہے اور وہ ناخشگوار واقعہ یہ ہے کہ کالام کی جو بالائی علاقہ ہے دیسان ویلی اور دیگر جو علاقے ہے پہاڑی اس پر اترون اور کالام کے اقوام کے مابین تنازیہ ریاست اسواد کے دور سے چلا آ رہا ہے تو آج اس پر مطلب یہاں پر ایک ناخشگوار واقعہ پیش آیا ہے جس میں مطلب قیمتی جان جو اینو وہ ضائع ہو گئی ہے کچھ لوگ زخمی ہے دونوں طرف سے تو یہ ایک بہت بری خبر ہے بہت ہی زیادہ لیکن میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ سیاہوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہے صرف وہاں کے اقوام کے درمیان یہ تنازیہ جو ہے نا وہ ہے سالوں سے ہے ریاست اسواد کے دور سے یہ تنازیہ چلا آ رہا ہے تو یہ سیاہوں کے لئے ایسے کچھ بات نہیں ہے لیکن میں ترین سورتحال سے آپ کو آپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سیکورٹی پورسز کے جوان ایپ سی کی جوان پولیس وہاں پر پہنچ گئی ہے اور جو متنازع علاقہ ہے اس کو سیکورٹی پورسز نے اور دگر جو قانون ناپس کرنے والے ادارے ہیں ادارے ہیں پولیس نے بروقت کا روائے کرتے ہوئے اس کو اب ساری چیزوں کو کانٹرول میں لے لیا ہے پارنگ کا تبادلہ جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر جاری ہے اور اب اس کو مطلب حالات کو کانٹرول کرنے میں انتظامیہ جوہنا وہ کامیاب ہو رہی ہے اطلاعات یہ ہے اب تک اطلاعات یہ ہے کہ تقریباً تین مبینہ طور پر تین اپراد یا اس سے کچھ زیادہ اپراد کی مرنے کی جو تصدیقیں وہ ہو چکی ہیں کچھ پندرہ لوگ جو ہے نا وہ زخمی ہیں لیکن یہ جو تنازعہ میں آپ کو بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب ایک پرانا تنازعہ ہے ان دو اقواموں کے کالام اور اتروڑ کے عوام کے درمیان یہ کیاپی درینہ تنازعہ ہے دیسان ویلی یہ ایک جنت نظیر علاقہ ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے ان دنوں وہاں پر پول ہی پول ہوتے ہیں یہ میڈوز ہے اور بہت زیادہ مطلب بہترین علاقہ ہے لیکن بدقسمتی سے ہر سال جو ہے نا یہاں پر تنازعہ جو ہے نا وہ کڑا ہو جاتا ہے اور مسائل جو ہے نا وہ پھر سیاہوں کو بگتنا پڑتے ہیں کیونکہ لوگ یہاں پر پھر نہیں آنا چاہتے وجہ یہ ہے کہ تنازعات کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جگڑے کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں لوگ ٹینشن پری جگہ پر جانا چاہتے ہیں کل ناران میں بھی ناجائز تجہوزاد ہٹانے پر اس میں ایک ڈسپی بھی زخمی ہو گیا تو ابھی بھی میں یہ دولہ قوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہتھیار ڈال دے اور پہاڑوں سے نیچے آئے اور قانون پر معاملہ چھوڑ دے عدالت میں کیس چل رہا ہے عدالت جس کے حق میں پیسلہ کر دے پھر اس کو تسلیم کرنا چاہیے تو سیاہ یا موجودہ صورتحال میں وہاں پر سیاہ جو ہے نکاپی تعداد میں وہاں موجود ہے اور وہاں پر مطلب کالام میں بازار میں یا ان علاقوں میں کچھ نہیں ہے لیکن جو آپ بالائی علاقوں میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر مطلب یہ صورتحال ہے اب تک اطلاعات یہ ہے کہ ایپ سی اور سیکورٹی پورسز پولیس وہاں پر پہنچ چکی ہے اور وہ انہوں نے حالات کو کنٹرول کر لیا ہے لیکن بہرحال پھر بھی یہ تنازیہ ہمیں معلوم ہیں چونکہ میں اس علاقے کا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے تو اللہ ہمارے سواد پر ہمارے پاکستان پر رحم کرے اور جو تنازیہات ہیں اس کو حل کرے تاکہ یہ سیزن کا پیک ہے مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ لاکم کی حساب سے ماہانہ سیار ہے بہت بڑی تعداد میں سیار ہے اور وہ مطلب چونکہ سڑکیں ٹھیک ہو گئی ہیں کالام کی سڑک پہلے پانچ چھ گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے تھے لیکن اب وہ صرف دو ڈائی گھنٹے میں لوگ پہنچ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بریجز تھے جس کے وجہ سے سڑک خراب تھا سبائی حکومت نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس کو بھی ٹھیک کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی مطلب اس وقت کالام میں بہت زیادہ لوگوں نے انویسمنٹ کیا ہوا ہے دڑا دڑا ہوتلیں بن رہی ہیں تعمیراتی کام بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جاری ہے اور ایک اندازہ کے مطابق اب تقریباً کوئی سو ہوتلوں پر تعمیراتی کام جاری ہے جبکہ تین سو سے زیادہ یا مطلب چار سو سے کچھ کام پرانے ہوتل وہاں پر موجود ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کالام کتنا مطلب ترقی کی راہ پر گام زنتا لیکن اس وجہ سے تولہ ٹنشن ہے میں امید کرتا ہوں کہ ایک دو دن میں یہ بھی ختم ہو جائے گا اور تمام جو ٹنشن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ جو معاملات ہیں انشاءاللہ سبائی حکومت اور قانون ناپس کرنے والے ادارے اس کو کانٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ایک ماحول ہے جو اس وقت بنا ہوا ہے باقی سواد کے تمام سیاحتی جو دگر علاقے ہیں مدین ہے بہرین ہے کالا تو خیر ابھی تڑا سا میں نہیں کہہ سکتا لیکن بارال وہ بھی ٹھیک ہے آپ اگر جاتے ہیں تو وہاں پر قانون ناپس کرنے والے ادارے موجود ہیں اور وہ اپنے حکومتی رڑ جو ہے وہاں بہال ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو میادم ہے ملم جبہ ہے گبین جبہ ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے خاص کر ملم جبہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں لائو کہ کتنی تعداد میں سیا جس میں بچے بڑے خواتین سے بھی شامل ہے اور وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور قدرتی نظاروں سے لطمان دوز ہو رہے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ امن بہال ہو پاکستان کے رونقے بہال ہو سوات کے رونقے بہال ہو اور جو تنازیہ ہے میں امید کرتا ہوں دون اقوام سے اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ یہ تنازیہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا پر امن طریقے سے اور لوگ جو ہے نا وہ پھر سے ان علاقوں کا جو رخ ہے وہ کریں گے تو مجھے دے اجازت اگلی دپا کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی میں نے فرحب آپ کو اپ ڈیٹ کرنا تھا کہ کل ناران میں بھی ناخشگوار وقعہ پیش آیا تھا اور آج ادھر بھی ناخشگوار وقعہ پیش آیا ہے تو چونکہ یہ پیک ہے سیزن ہے اور بہت سارے لوگوں نے ناران میں بھی انویسمنٹ کیا ہوا ہے ادھر بھی کالا میں بھی انویسمنٹ کیا ہوا ہے کرونوں کے حساب سے لوگوں نے ہوتل ٹیکوں پر لیا ہے تعمیراتی کام جاری ہے زمین کا ریڈ وہ بھی کافی بڑھ چکا ہے کالا میں کے تو یہ ایک ناخشگوار واقعہ ہے اور اللہ کرے کہ یہ پر امن طریقے سے حل ہو تاکہ سیاہوں کو اور مقام شیریوں کو ایک زبردست جو سیاہتی مقام ہے کالا اتروڑ اتروڑ ویلی بھی انتہائی خوبصورت ہے وہاں پر تقریباً چار پانچ جیلے ہیں کالاں کے بغیر جو ہے نا وہ بھی نامکمل ہے اور اتروڑ کے بغیر بھی جو ہے نا وہ بھی کالاں بھی نامکمل ہے تو یہ دونہ قوام اگر اپہام و تبہیم سے اور برداشت کا مظاہرہ کرے اور قانون ناپس کرنے والوں اداروں کے ساتھ تاؤن کرے اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بات چیت کے ذریعے حل کرے کیونکہ اس وقت میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی مطلب مسائل ہے جرگی کے ذریعے اس کا حل جو ہے نا نکالا جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کہ اس میں کیا وجہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اب تک اس تنازعے کو حل نہیں کیا گیا تو میں اس کو بدخسمت ہی سمجھتا ہوں چونکہ تل میں بھی کمرات ویلی میں گزشتہ دین و سردیوں میں تنازعہ تھا تو وہاں بھی کالام کے لوگ اتروڑ کے لوگ گئے اور اس تنازعے کو بلکل باتچیت کی ذریعے حل کر دیا ہے تو اب یہ تنازعہ ہے تو اب یہ ضروری ہے کہ تل والے لوگ کمرات والے لوگ اور خاص کر اوشی والے لوگ وہ بھی آئے اور اس میں وہ کود پڑے تھا کہ یہ جو جگڑا ہے یہ جو تنازعہ ہے اس کو ختم کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈی پیو سے میرے بات ہوئی دلاور بنگش تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمام تیاریاں جو ہے نا وہ مکمل کر لی ہے اور وہاں پر مطلب کانٹرول حاصل کر لیا ہے پائرنگ کا جو تباہ دلہ جاریت تھا وہ اس کو روک دیا ہے اور خوشش کر رہے ہیں کہ جل آج جل اس کو کانٹرول کر دیا جائے تو ملم جبا کی صورتحال آپ بلکل آپ کے سامنے ہیں کافی تعداد میں سیاہ یہاں موجود ہے اور وہ یہاں کی قدرتی نظاروں سے لکماندوز ہو رہے تو دگر جو علاقے ہیں وہاں پر ایسا کوئی ٹنشن نہیں ہے کیونکہ اللہ نے سواد کو ایک بہت بڑا رقبہ دیا ہے بہت ہی زیادہ مطلب یہاں پر گنجائش ہے ٹورزم کو پروغ دینے کیلئے اور ٹورزم سیاہتی مقامات بہت زیادہ ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ منگورہ کے ساتھ وائٹ پیلس پیزاگٹ پارک ملم جبا گبین جبا میادم مدین بہرین تو یہ بہت سارے علاقے اس طرح ہے کہ وہ ابھی بھی مطلب آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں آپ کالا میں بھی جا سکتے ہیں لیکن بارال پھر بھی تھوڑا سا ایک دو دن اگر رک جائے تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو ترین سورتیال سے اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا مجد اجازت اللہ حافظ